نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مہدر نادریلو سامعین آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر ٹی وی اور ہیدر ٹی وی کی ایک خاص رچلیات کے خاص پروفیل جس کو تیار کرنے میں بظاہر ہم نے وقت کم ہوا لیکن پروگرام کا عنوان اور پروگرام کے مہمان اتنے بلند پایا ہیں آج کے اس وقت میں مجھے یقین نہیں آرہا اپنی آنکھوں پر کے اتنی چھوٹی سی قلیل مدت میں اتنا بلند پروگرام ارینج ہوا اور یہ کیسے ممکن ہوا یہ صرف اور صرف ممکن ہوا والد اردو ایسیفیشن جو ہندوستان سے جس میں جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب ہمارے ایک کنوینئر کے طور پر انہوں نے کام کیا اور ہماری اس خواہش کو جو ایک خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کیا میں پروگرام کے آغاز سے پہلے پروفیسر صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ایک سوشا تصرف میں نے کہ اتنے بلند پایا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ترہی مشاعرے جیسی ایک شکل بنے ترہی کے لیے ہفتے دو ہفتے لگتے ہیں لیکن خائر اتنے بڑے بڑے ہیں الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا بلے کے آغاز نہیں آ رہی پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں اپنے نوجوان بچے کو جو حیدر کیلئے پاس یہ مقبول رہے ہیں بچوں کے پروگرام کے روان سے اپنی تلاوت کا سائز اور اپنے سائز دونوں کو خاصا منیج کرتے ہیں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں تقی عباس صاحب سے جو پاکستان سے جنہوں نے ہمیں جوائنگ کیا ہے کہ وہ اس پروگرام کا عالمی ناتیہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں تلاوت کلام پاک سے جناب تقی عباس صاحب محمد وعلي محمد صلوات اللہ ورحمہ صلی اللہ ورحمہ صلی اللہ وعلي محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بھی طرح آفیس ہے مولادا کو فون لگایا ہے ابھی ابھی کرتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تقی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ باما عرسلنہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین یقیناً آج کی جو محفل ہے کہ کی محمد سے وفا اقبال کی دو لائنے اور دو لائنے نہیں ہیں اصل میں زندگی کا کلیہ ہے وہ کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں اور یقیناً اردو اور اردو نات اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے اس کا اپنا ایک دورافیا ہے اس کا ایک اپنا جائے وقوع ہے اور میں اس وقت میں اس پروگرام کے روح روان جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین ساتھ نے گزاری شکریہ اور وہ اردو نات کے حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ اردو نات کا اس کی کیونکہ ہم اگر ہر شائع ہر حاضر محفل شائع سے بات کریں گے اس موضوع پہ تو بہت وقت لگے گا تو میں نے ان سے گزاریش کی تھی باوجود اس کے کہ بہت بہت قداوہ شورہ موجود ہیں اور اس سے بہتر اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ میرے ساتھ آج مذبان بھی ہیں تو میں نے چاہا کہ ان سے دونوں کام لیے جائیں تو میں چاہتا ہوں پروفیسر خواجہ صاحب سے اکرام الدین صاحب سے کہ وہ اردو نات کے حوالے سے بات کریں اور پھر اس کے بعد میں پروگرام کا باقیاد آغاز کرنے کے لیے ماجد دیوبندی صاحب سے درخواست کرنے جاؤں گا بسم اللہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام حاضرین والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جو اس با برکت محفل میں شریک ہیں یہ ہمارے لئے باعث عزاز ہے اور اس سے بڑی محفل اور کیا ہو سکتی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو اور سائرے کی زبان میں ہم اور ناتیا کلام پیش کیے جائیں یقین ہے کہ یہ بہت با برکت محفل ہے اس سے پہلے کہ میں ناتا پر جیسا کچھ آپ سے گفتگو کروں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے انعقاض کے حوالے سے صاحب جو آسٹریلیا میں مقیم ہیں بہت ہی فعال شخصیت ہیں اور اپنے پیشے کے لحاظ سے چاہے جو بھی ہو لیکن سب سے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے جڑا رہے ہیں اور جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو یقینا ہند اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں بر سغیر میں جو تہذیب ہے یقینا اس تہذیب میں ہمارے اقائد ہماری تمام چیزیں تو وہ اس سے زبان کے حوالے سے بڑی خدمت اعجام دے رہے ہیں والی دوسرینٹن سے اشتراک سے یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ میرے لئے بھی ازاز کی بات ہے اور یہ اشتراک دنیا دی طور پر ایک طرح سے نئی اعتداء ہے کہ ہم بہر ان دنیا سے جو لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں ان کو کس طرح سے متحد اور ایک پیٹ فارم پہ کم از کم زبان اور تہذیب کے حوالے سے ہم کھڑے ہو سکیں یہ بہت اہم بات ہے کہ آج ہم گفوگو کرنے جا رہے ہیں وہ اتنی پاکزہ سنف ہے کہ اس کے حوالے سے تو بڑے بڑے خورا نے جب قلم اٹھانے کی کوشش کی یا کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ چند ہی لائنوں کو بات خاند کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہواہی ہے محددس ڈیلوی کی لیکن آخری مصرے پہ جب وہ یہ سب کو یاد ہے بہت 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 ساری دنیا میں یہ پڑا جاتا ہے کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر منگل زبنیل جھکل منیر لقد گول الخبر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ممکن ہی نہیں کہ آپ کے شیانت کیسے پہلے وہ یہ کہتے ہیں اور اپنے نصر وہی قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات آتی ہے وہ نبی پاک جنابی احمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بہت اور ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کروں کہ نات دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہزار رنگ میں کہی جاتی ہے لیکن نات کہنے والے یقین یہاں پہنچ کر کے آپ دیکھئے فارسی کا بہت ہی مسکر ہے کہ جو علاو دین حمام الدین علا تبریزی کا ہے کہ ہزار بار بہشویم دہنز مشکو گلاب یعنی ہم اگر اپنے موکو مشکو گلاب سے ہزار بار بھی دولیں تو ہنو سبحان اپنے موکو اب بھی ایسی صورت اگر آپ تک ہم لیں تو وہ بھی مسکر ہے اور کچھ بیان کیا جائے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نات مبارکہ باوجود اس کے دنیا کی تمام زبانوں میں نات تہی ہے ہزار تہی ہے اور ایک بار جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نات رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر جو اہم موضوع ہے وہ اس کے رسول کا موجود ہے اور باہر نے کہا بہت اچھا احمد محمد سے وفات ہونا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یعنی ان کے عاشق ہیں اور عاشق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنے والے ہیں کہ کچھ نہیں تمہارا ہو سکتا ہے سبحان لیکن اب یہ دیکھیں عشقیوں کی تمام شائروں میں عشق ہی تو حاوی درجہ ہے اور عشق کے شائروں جب و دل کا ترجمان ہے اس کو بھی دیکھنے اور کہنے اور سننے کا اپنا اپنا جمالیاتی ذوخ ہوتا ہے لیکن عشق میں کیا ہے ایک دیوانگی ہے ایک فرزانگی ہے یا آواز لیکن یہ عشق رسول ہیں کہ یعنی اپنی آواز میں بلند نہ کرو اپنی آواز بلند کرنا تو یہاں عشق کی دیوانگی کی ضرورت نہیں ہے یہ عدب کے دائرے میں اسی لئے فارسی فارسی کا یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ عدب گاہر زیرِ آسماء از عرش نازم دنیا میں سب سے نازم بخان یہ ہے کہ یعنی یہ دربار یہ دربار ہے کہ جہاں عشق میں دیوانگی بلند ہے آپ کو عشق میں عدب کے ساتھ تعالیٰ ہے اس لئے اقبال یہ کہا تھا کہ تازہ میرے زمین پر مار کہے کوہن ہو تازہ میرے آسیہ مار کہے اسے کھول دو بلے کو کہ وہ میرے چلے اپنے آپ کو تاکہ دسترون سنو باجی صاحب جیلی کر دیا کہ تازہ میرے زمین پر مار کہے کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بول ہے یعنی یہ عشق کی وعدی جب آپ قدم رکھتے ہیں انہوں چرا نہیں آپ کو اپنے آپ کو ٹوٹل سرینڈر کرنا ہے ان کے احقیق ان کی ذات پر ان کے فرمان پر اس جو اس کا رسول اور یہ نات پاک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار ہے ان کے صفات کا بیان ہے اور وہ کون صفات ہیں یہ وہی صفات ہیں جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں لگت اور قرآن پاک کو پڑھیں یا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پڑھیں تمام تھی سن کرنا کتنا مشکل نات ایک ایسی سنکھ ہے جو تلوار کی دھار پر چلنے کے مطرح بیان وہ اس طرح سے چلنا ہے کہ عقیدت و محبت کو قرآن میں ایسا غلو اور مبال یا کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے کوئی ایسی تشبیح نہ آ جائے کیونکہ ان کے شام میں گستاخی ہو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ نات کہنا دنیا کی تمام اصلاف میں سب سے مشکل فن ہے اور جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے جن کی ذات و مبارکہ کو کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ آپ کے ذکر کو سب سے پلند کیے ظاہر ہے ہم تو دنیا کی عام تر قوتوں کا استعمال کر لیں پھر بھی شاید ہم نہیں کر سکتے باوجود نات کہنا ایک اللہ کی وطیعت کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کے پاس ہزار فہم و فراست ہو لیکن اگر شیر کہنے کی عمر اور ملکہ نہ ہو تو آپ شیر نہیں کہہ سکتے واخ اور وہ نات پاک کہتے ہیں وہ یقینا یہ بڑے محترم ہیں اور آج کی محفل میں بنیادی طور پر نات یا کلام تبدیل اشارہ آج نات پاک کے حوالے سے ہم ان تمام شرح جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انہی باتوں کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں ورلڈ اردو اسوسییشن کی جانب سے اور ہمارے تمام نذبان میں بھی استقبال کرتا ہوں شاہر باعث سے گزارش کروں گا کہ اب اس بات کو اس محفل کو آج بہت شکریہ بہت خصورت ابتدائی گفتگو کی آپ نے نات کے حوالے سے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عشق کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ وہ نغمہ ہے جو ارساس پہ گایا نہیں جاتا سب کو نہیں آتا ہوتا یہ کہ الفاظ بھی میرے اگرچہ شولہ بیان ہیں پر ان تک پہنچنے کی ان میں تاب کہا ہے ہر چیز کی دنیا میں ایک حد مقرر پر تیرے مرتبے کی کوئی حد کہا ہے انہی چار لائنوں کے ساتھ ہندوستان کے ایک ایسے موزز شاعر موزز اس لئے کہا کہ کیونکہ میرے دوستوں میں ہیں ہیں وہ اصل میں ٹی وی کے سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ مائن نہ کریں تو اپنے موبائل کو لینڈسکیپ میں کر لیں جس میں ارشاد احمد صاحب ہیں زفر صاحب ہیں جن کے کیمرے لمبائی میں ہیں تو ٹی وی کا فریم اچھا بن جائے گا بہت شکریہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب ماجد دیوبندی سے ہندوستان سے جو ہمار صاحب شامل ہو ہیں اور خصوصی شرکت ان کی اس لے رہی کہ بہت شورٹ نوٹس میں نے ان سے گزارش کی تھی اور انہوں نے لکھا بھی ہوگا یقینا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مصر ترہہی محفل ہے تو میں صرف اپنے ناظرین کو جو اس وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے صرف یہ بتا دوں کہ ترہہی مصرہ کیا رہا آج کا دو مصرے دیئے تھے جناب صراج صاحب نے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں ایک مصرہ طرح تھا کہ وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں اور دوسرا مصرہ طرح تھا کہ چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے تو امید کرتا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوس کیا ہوگا ماجد صاحب آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اپنا مائیک کھول لیجے پلیز ماجد دیوبندی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی ماجد اس مقدس ترین آقا کے ذکر کی محفل کے تمام شرق اور متزمین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمیں اور آپ کو سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ مجھے سلیقے سے آقا کے دربار میں حاضری کی توفیق تاف فرمائے اور تمام سننے والوں کو عقیدت اور احترام کے ساتھ سننے کی توفیق فرمائے میں کل ہی آپ نے بتایا میں نے ایک طرح مصرے پر نات کے چند شیر کہے ہیں وہ میں حاضر کرتا ہوں اس سے پہلے اس ماہ مبارک کے حوالے سے صرف یعرز کروں کہ میری دل کی گہرائیوں سے آمد آقاد والسلام اور جشن عید میلاد اور یہ ماہ مبارک ان سب مبارک بات پھول کہنا یوں تو ہر دن نبی کا ہے لیکن اس مہینے کی بعد کیا کہنا اور ملائدہ فرمائیں کہ ایک مکمل اصول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل ایک مکمل اصول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل عرض جنت سے کم نہیں ہوتی عاشقانِ رسول کی محفل ایک مکمل اصول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل عرض جنت سے کم نہیں ہوتی عاشقانِ رسول کی محفل سبحان اللہ جزاک اللہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا عالم میں نام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا عالم میں نام ہوتا ہے سونے والو اٹھو ذرا جاغو ذکر خیر الانام ہوتا ہے سبحان اللہ سونے والو اٹھو ذرا جاغو ذکر خیر الانام ہوتا ہے ذکر خیر الانام ہوتا ہے بہت بہت شکریہ میں طرحی نات پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کرے کہ میں سلیقے سے کچھ کہنے میں کامیاب ہوا اوں میرا کام کوشش کرنا ہے میرے آقا اس میں تاثیر بھی عطا فرماتے ہیں اور لفظ و مانہ کے مالک بھی وہی ہیں میں تو ان کا گنے گار امتی ہوں سماعت فرمائے میں نے مصرے طریق کو مطلے میں شامل کیا ہے ملاحظہ کیجئے شاہد قریب رحمت پروردگار کرتے ہیں قریب رحمت پروردگار کرتے ہیں قریب رحمت پروردگار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں قریب رحمت پروردگار کرتے ہیں بہت شکریہ میرے آقا کی چشم کرم حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی سترہ مرتبہ عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی آپ بھی دوبارہ تشریف لے جائیں ایک منظر کشی کی ہے وہاں سے واپسی کی سمات فرمائے وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں مدینے جا کے میں جب واپسی میں آتا ہوں مدینے جا کے میں جب واپسی میں آتا ہوں وہ لمحے مجھ کو بہت عشق بار کرتے ہیں مدینے جا کے میں جب واپسی میں آتا ہوں وہ لمحے مجھ کو بہت عشق بار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں یہ شیر اتا ہوں خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہیں جو لوگ خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہیں جو لوگ خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہیں جو لوگ درود نظر انہیں بے شمار کرتے ہیں بہت مہتہ 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 ہیں خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہیں جو لوگ درود نظر انہیں بے شمار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں بہت شکریہ پوری دنیا اس عالمی ناتیا محفل کو سن دائی ہے ہیدر ٹی وی اور منتظمین کے حوالے سے یہ میں پوری دنیا میں ایک پیغام کے طور پر ایک گنہگار کے حصے سے شیئر نظر کرنا ہوں ملائزہ فرمائے جہاں میں جو بھی ہیں گستاخ ان کو بتلا دو سماعت فرمائے تازہ واقعہ فرانس کا ہے لیکن ہندوستان میں بھی شیطانیت بہت ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن میں یہ شیر خاص طور سے پیش کرتا جہاں میں جو بھی ہیں گستاخ ان کو بتلا دو جہاں میں جو بھی ہیں گستاخ ان کو بتلا دو نبی کے نام پہ ہم جان سار کرتے ہیں نبی کے نام پہ ہم جان سار کرتے ہیں بہت شکریہ جہاں میں جو بھی ہیں گستاخ ان کو بتلا دو نبی کے نام پہ ہم جان سار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تازیدار کرتے ہیں بہت شکریہ آج کی اس میں فلمیں ہمارے بہت سے پروفیسر حضرات ہیں عدیب ہیں نقاد حضرات ہیں تربید نگار ہیں شورہ کرام ہیں تمام حضرات کے حوالے سے شیر لاکھوں لوگوں کی نظر کرتا ہوں جو عاشقان رسول اس کو سند رہے ہیں خبر سنانے مجھے کاش کوئی آ جائے شوہ بھائی خانس طور پر سنیں خبر سنانے مجھے کاش کوئی آ جائے مدینے والے تیرا انتظار کرتے ہیں مدینے والے تیرا انتظار کرتے ہیں مدینے والے تیرا انتظار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں مختے سے پہلے آخری شیر خاص طور پر میرے کرم فرما میرے بزرگ محترم خاجہ اکرام الدین صاحب نظر کرتے ہوئے آپ سب کے نظر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے وہ دیکھو آئے ہیں جبریل بس یہی کہنے وہ دیکھو آئے ہیں جبریل بس یہی کہنے ہے جنت ان کی کے جو تم سے پیار کرتے ہیں با 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 ہے جنت ان کی کے جو تم سے پیار کرتے ہیں وہ دیکھو آئے ہیں جبریل بس یہی کہنے ہے جنت ان کی جو تم سے پیار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں بڑی نائت نات پاک کا مقتہ سماعت فرمائے کلام پاک تو خود ان کی نات ہے ماجد کلام پاک تو خود ان کی نات ہے ماجد کلام پاک تو خود ان کی نات ہے ماجد ہم ان کے صدق خزا کو بہار کرتے ہیں ہم ان کے صدق خزا کو بہار کرتے ہیں کلام پاک تو خود ان کی نات ہے ماجد ہم ان کے صدق خزا کو بہار کرتے ہیں قریب رحمت پرور دگار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں بہت شکریہ پر ان جان نساروں پر ایک اور جان نسار جو آپ نے بنائے آپ نے کہا کہ خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہوں جو لوگ کہ خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہوں جو لوگ اور آپ نے اس بزمہ بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو اس پر ماشاءاللہ شامل کیا کتنے خوبصورت طریقے سے کہ خدا کی نعمتیں ان پر نسار ہوں جو لوگ درود نظر جو بے شمار کرتے ہیں ناظرین یہ تھے ہمارے ماجید دیوبندی صاحب اب یہ کمزور ناتوان شخص جناب پروفیسر اکرام صاحب سے خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نئے مہمان کے لیے میری کوشش یہ رہی کہ آنے والے مہمان کو وہ دعوت دیں اور اس کو رخصتی پر دعائیں میں دیتا رہوں گا اس طرح سے ہم دونوں کا حصہ بھی شامل رہے گا تو ورلڈ اینٹوشن کے چیرمن جناب پروفیسر خواجہ صاحب سے مگلدارش کروں گا کہ اگلے آنے والے مہمان کو دعوت کلام آپ دیجئے بہت شکریہ شہر بھائی اور ابھی ہم عالمی شہرت یافتہ شائر ماجید دیوبندی صاحب کے کلام کو سن رہے تھے لہن کو سن رہے تھے ماشاءاللہ حقیدت و محبت میں دوب کر انہوں نے شیئر کہے بہت شکریہ دار یہ بہت ہم معذرت بھی چاہتے ہیں لیکن مجھے اپنے شائروں پر ناز ہے چند دنوں پہلے انہیں ان کو دو اترے دی اور انہوں نے آپ کا انتعان نہیں تھا محضرت چاہتا ہوں آپ کا انتعان نہیں تھا بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر عقیدت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ صرف چار دنوں کے محلت میں آپ تمام حضرات نے شیئر کہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پہ ہمارے ماجید بھائی بہت ہی خوبصورت ناتیہ کلام پیش کر رہے تھے ابو حسن رضا خان برہلوی کا ہے کہ تمہارے در کے گداؤں کی شان آلی صبح گداؤں کی شان آلی وہ جس کو چاہتے ہیں تائے وہ جس کو چاہتے ہیں تائے اب ظاہر ہے کہ ہمارے اس میں پر بہت اہم شخصیات ہیں اور میں ایک ایسے شخص پر دعوت دینا چاہتا ہوں جو اپنی برق رفتاری کی وجہ سے جانتا ہے اور سامین آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی حیرت اس لئے کہ یہ صلاحیت ہے بایک وقت پارسی میں اورگو میں ہندوستانی میں جو شخص شاعری کر سکتا ہے اور کرتے ہیں اور تیز رفتاری سے کرتے ہیں اور بہت اہم شاعری کرتے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب اور احمد علی برقی آزمی صاحب کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بنا نہیں کرتے ہیں آج انہیں ایران ایمبیسی کے پرگرام میں جانا تھا لیکن اس کو انہوں نے مؤخر کیا اور ہمارے بینتوں نے شریک ہیں اسی لئے میں آج تقریب و تاخیر کہ کوئی یہاں مرحلہ نہیں ہے کون مزرگ ہے کون کہتا ہے سب برابر ہیں میں ان کو بات میں بلانا چاہیئے تھا لیکن میں ان کی مجبوری کی وجہ سے میں ان چاہتا ہوں اور ایک ایران یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا یہ انہوں نے بات میں ایک بات مجھ سے کہا کہ خواجہ صاحب یہ فرمائے کہ دونوں طرح پہ شیئر کہنے ہیں یا ایک طرح پہ میں نے تو دونوں پہ کہہ لیا میں نے کہا آرے واہ 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 تو بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ ورلڈ اردو اسسییشن اور ہیدر ٹی وی کی جانب سے ہم آپ تنظر کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے جو ناظرین یہاں تو ہی ہیں لیکن دنیا کے بہت سے کونے کونے سے آپ احباب کو لوگ سن رہے ہیں آپ سے بہترش ہیں کہ پشیب لائیں حضورِ سرورِ کائنات جنابِ احمد جمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 اس برقِ نوازی کے لیے میں فاجہ اکرام صاحب اور حاجہ ٹی وی کا صحیح میں قلق سے صفات گزار ہوں تمام نوے بشر سے جو پیار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں تمام نوے بشر سے جو پیار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں جو عاشقانِ نبی ہیں بسط خلوص و نیاز سفر مدینے کا دیوانہ وار کرتے ہیں سفر مدینے کا دیوانہ وار کرتے ہیں جو عاشقانِ نبی ہیں بسط خلوص و نیاز سفر مدینے کا دیوانہ وار کرتے ہیں جہاں جہاں ہیں رسولِ خدا کے شہدائی وہاں جہاں ہیں رسولِ خدا کے شہدائی سلامِ شوق سب ان پر نصار کرتے ہیں سلامِ شوق سب ان پر نصار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نمازش سبحان اللہ سب ان پر نصار کرتے ہیں جن کو ان کی نگاہ لس کا وہ انتظار کرتے ہیں نگاہ لس کا وہ انتظار کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے نیاز مند ہے جو وہ سب کو بہرے ہوادث سے پار کرتے ہیں وہ سب کو بہرے ہوادث سے پار کرتے ہیں نہیں ہے عربیو عجمی کی کوئی بھی تفریق وہ سب پہ لس و کرم بار بار کرتے ہیں بار 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 کرتے ہیں نہیں ہیں عربی و عاجمی کی کوئی بھی تفریق وہ سب پہ ڈس و کرم بار بار کرتے ہیں جب بے قرار ہیں سوزے درو سے وہ برقی جب بے قرار ہیں سوزے درو سے وہ برقی سب ان کو اپنا مصیحہ شمار کرتے ہیں مسیحہ شمار کرتے ہیں تمام نوعے بشر سے جب پیار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں اب دوسری مصر سے پسانت فرمائے خدائے دو جہاں شہدہ محمد مصطفیٰ کا ہے شہدہ محمد مصطفیٰ کا ہے عظیم الشان وہ رتبہ محمد مصطفیٰ کا ہے شان وہ رتبہ محمد مصطفیٰ کا ہے فضائے سہنے گلشن ہے منور نور سے ان کے جمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے زیارت کے لیے بیتاب ہیں شاہ و بدہ اس کی زیارت کے لیے بیتاب ہیں شاہ و قدہ اس کی مدینے میں جہاں روزہ محمد مصطفیٰ کا ہے مدینے میں جہاں روزہ محمد مصطفیٰ کا ہے شکریہ جہانِ عابوگل میں جو کسی کو بھی نہیں حاصل جہانِ عابوگل میں جو کسی کو بھی نہیں حاصل وہ رتبہ عرفہ وعالی محمد مصطفیٰ کا ہے عزامِ گوجتا ہے ساتھ جو خلاقِ عالم کے عذا میں گوجتا ہے ساتھ جو خلاقِ عالم کے جہاں میں نام و یقتہ محمد مصطفیٰ کا ہے جہاں میں نام و یقتہ محمد مصطفیٰ کا ہے انہی کی ذات ہے وجہِ وجودِ عالمِ امکان انہی کی ذات ہے وجہِ وجودِ عالمِ امکان جدھر بھی دیکھئے چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے جدھر بھی دیکھئے چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے انہیں انہیں کی ذات ہے وجود عالم امکان جدھر بھی دیکھئے چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے نہیں ہے رحمت اللی العالمی ان کے سوا کوئی نہیں ہے رحمت اللی العالمی ان کے سوا کوئی لقب شمشد زہا تنہا محمد مصطفیٰ کا ہے زیائے محمد مصطفیٰ کا ہے جس کے آگے ہیچ ہے برکی زیائے مہو انجم جس کے آگے ہیچ ہے برکی حسیطر بورخیر زیبہ محمد مصطفیٰ کا ہے حسیطر بورخیر زیبہ محمد مصطفیٰ کا ہے خدای دو جہاں شہدہ محمد مصطفیٰ کا ہے عظیم الشان بورتبا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بہت شکریہ بہت شکریہ عزید علی برکی صاحب آپ نے مصروف وقت میں سے جیسے ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا اور دونوں طرح پہ اور برکی نے برک رفتاری کے ساتھ جو کلام پیش کی ہیں اور اس کا دیکھیں رحمت العالمین کو ریفرنس کرتے ہوئے آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا خدا وندہ دو جہاں شہدہ محمد مصطفیٰ کا ہے عظیم شان بورتبا محمد مصطفیٰ کا ہے یقینا خوبصورت ادائی کی خوبصورت کلام اور بہت جلد ہی آپ نے ماشاء اللہ دونوں مصروں میں دونوں کلام پیش کیے پروفیسر صاحب سے گزاریس کر رہا ہوں کہ نئے آنے والے مہمان کے دعوت کلام دیجئے تمام نوے بشر سے جو پیار کرتے ہیں تمام نوے بشر سے جو پیار کرتے ہیں دوکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب بہت ہم شکر بزار ہیں اور حاضرین ہماری اس محفل میں زیادہ تر وہ حضرات ہیں جنہوں نے شیر و عدب سے شغف ہمارے درمیان ہماری ایک شاگر جو اب استاد ہیں ارہاباد سنٹر جوسٹی میں میرے مراد ہے دوکٹر زفر امساری زفر صاحب سے ان کے کئی مجموعے شائری کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور ناتیہ مجموعے کلام ابھی پریس میں ہے جو انقریب آنے والا ہے اور کئی کتابیں نصر میں نظم میں تحقیق اور تنخیط پر ان کی کتابیں آ چکی ہیں میں ان سے بزارش کروں گا زفر صاحب اپنے آپ کو انمیوت کریں اور بارگاہ رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتیہ کلام کریں انمیوت کریں زفر صاحب دوکٹر زفر جی انمیوت کر رہے ہیں وہ انمیوت نہیں ہوا ابھی بھی انمیوت نہیں ہوا زفر صاحب انمیوت نہیں ہوا ہو گیا ہو گیا اسلام علیکم علیکم مختار احمد عزمی صاحب تشریف لائے چکے ہیں پاکستان سے بہت اہم شخص ان کا بھی استقبال ہے جناب زفر صاحب اللہ پیش خدمت ہے اتاو نہ تنہا دل میرا شہدہ محمد مصطفا کا ہے خدا بھی چاہنے والا محمد مصطفا کا ہے خدا کی چاہنے والا محمد مصطفا ہے ملائک بھی کیا کرتے ہیں سرخم آپ کے آگے ملائک بھی کیا کرتے ہیں سرخم آپ کے آگے تعالی اللہ و رتبہ محمد مصطفا کا ہے ملائک بھی کیا کرتے ہیں سرخم آپ کے آگے تعالی اللہ و رتبہ محمد مصطفا کا ہے وہ خطہ رشکِ گلزارِ جنا ہے اے مسلمانوں جہاں میں جس جگہ روزہ محمد مصطفا سبان اللہ خجل ہے اس کے آگے ماہِ روشن مہرِ تابندہ ملائک بھی کیا کرتے ہیں سرخم آپ کے آگے ماہِ روشن مہرِ تابندہ ماہِ روشن مہرِ تابندہ درخشان اس قدر چہرہ محمد مصطفا کا ہے خدا کے فضل سے جائے گا وہ فردوس میں بے شک خدا کے فضل سے جائے گا وہ فردوس میں بے شک لبوں پر جس کے بھی کلمہ محمد مصطفا خدا کے فضل سے جائے گا وہ فردوس میں بے شک لبوں پر جس کے بھی کلمہ محمد مصطفا کا ہے اور تضمین کا شیر ہے بلوں کے حسن میں ہے حقس ان کے روحِ انور کا حسن میں ہے حقس ان کے روحِ انور کا جمن میں ہر طرف جلوا محمد مصطفا کا ہے محمد مصطفا کا ہے کٹے کیوں کر نہ میری زندگی رب کی اطاعت میں کٹے کیوں کر نہ میری زندگی رب کی اطاعت میں میرے پیش نظر اطوا محمد مصطفا کا ہے اور پشارت ہر نبی دیتے رہے ہیں ان کے آنے کی پشارت ہر نبی دیتے رہے ہیں ان کے آنے کی عزل سے تابد چرچہ محمد مصطفا کا ہے اور یہ شیر بطور خاص سورتے ہیں جس آئینے میں گیسو حسنِ فطرت کے حقیقت میں وہ آئی نا محمد مصطفا کا ہے جو پہنچاتا ہے ہر بندے کو دربارے الہی تک خدا شاہد وہی رستہ محمد مصطفا کا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم اور سواہ مرتبے میں وہ صلاتین زمانہ سے وہ صلاتین زمانہ سے غلام ادنا سے جو ادنا محمد مصطفا کا ہے اللہ اللہ آخری شیر یہ ممکن ہی نہیں ان کا کوئی ہمسر نظر آئے ممکن ہی نہیں ان کا کوئی ہمسر نظر آئے زمانے میں نجب سایا محمد مصطفا کا ہے اور مختفیش خدمت ہے با سانی گزرتا ہوں جو مدہت کے مراحل سے با سانی جو مدہت کے مراحل سے زفر یہ اصل میں صدقہ محمد مصطفا کا تنہا میرا شہدہ محمد مصطفا کا ہے خدا بھی ہنے والا محمد مصطفا کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زفر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ احمد فراز کا وہ ہے کہ ہم محبت میں بھی توہید کے قائل ہیں فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے آپ نے بھی بالکل وہی کام کیا کہ یہ تنہا دل میرا شہدہ دل بھی تنہا ہے اور شہدائی بھی تنہای ہے کہ یہ تنہا دل میرا شہدہ محمد مصطفا کا ہے خدا بھی چاہنے والا محمد مصطفا کا ہے جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز سے اور بہت خوبصورت طرح طرح ہی پیش کر رہے تھے جناب زفر انساری زفر صاحب پروفیسر صاحب اگلے مہمان ہم کو بلانے سے پہلے میں ضرور اپنے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں ناظرین ہیدر ٹی وی کا یہ پروگرام اس وقت ایک سو دو ممالک میں آئی پی ٹی وی کے ذریعے اپلیکیشن کے ذریعے اور اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک سو دو ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور یقینا ہم شکر گزار ہیں ورلڈ ایسیویشن اردو ورلڈ ایسیوشن کے اور ہیدر ٹی وی کینیڈا کے جنہوں نے آسٹیلیا کی اس ٹیم کو جو بظاہر ایک چھوٹی ٹیم ہے آج انہوں نے قدعور بنا دیا دونوں نے مل کے ہیدر ٹی وی کینیڈا نے اور یقینا پروفیسر خواجہ صاحب نے مل کے اور ہم ویلکم کرتے ہیں جناب حسن فتحپوری صاحب کو جو پاکستان ہندوستان میں برابر مقبول ہے اور یقینا ابھی ہمارے درمیان شامل ہیں کہ ہم دیکھیں گے کب تک ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرام صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ نئے آنے والے مہمان صاحب کو بلائیے جناب ہمارے درمیان تو آج تیرو عدد کی دنیا سے الگ دنیا کے ایک مسافر ہیں ماشاءاللہ ماری طور پر وقالت کے پیشے سے منسلک ہیں سبسی کونٹ اپ انڈیا میں نامور اور مجھے فخت ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسے شخصیات کو نمازہ ہے اگرام نے ایڈوٹیٹ ناصر عزیز صاحب سے جو بنیادی طور پر پیشے سے وقالت کرتے ہیں لیکن اردو عدب زبان تہذیب مذہب سے جس طرح سے وابستہ ہیں انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس طرح کی محکلوں میں یہ شریف ہوتے ہیں بلکہ عملی طور پر دھبان اور تہذیب کی خدمت کرتے ہیں اور کئی ایسے ان کے بلاؤکس ہیں جنہیں پڑھ کر کے لگتا ہے کہ یہ اردو کی تعلیم ہیں یا اردو کی اصطاع ہیں لیکن یہ تو اس گلی کے مظافر ہیں جہاں ہمارا گزر رہی ہے تو میں بہت بسط عدب و اعترام بزارش کرتا ہوں اڈو کیٹ ناصر عزیز صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ ناصر جناب ناصر عزیز صاحب السلام علیکم حاضرین والیکم السلام علیکم میں نے غبتوں سے ذکر کیا میں تو اپنے آپ کو طالب علمی سمجھتا ہوں تب کا بھی اور قانون کا بھی اور یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس کو قانون آ رہی ہے اور اس کی ذمہ داری خطہ ہی طور سے خاجہ صاحب پر ہے وہ ترہیم اسرے دیئے اور اتنا کم وقت تھا پرسوں تو بہت ہی مصروفیت رہی ہے اور کل رات میں بیٹھا بہرحال کچھ اشار ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ تو مجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کرم ہے اس آقا کا جو ہم سے پھر کہلوا دیتا ہے جو مدھت کرا دیتا ہے ونہا ہم اس لائقی نہیں ہیں کہ نبی کی مدھت کر سکیں لیکن بہرحال اللہ تعالی نے یہ توفیق مرحمت فرمائی نبی کے صدقے میں کچھ اشار ہوئے ہیں لیکن پہلے میں جاہا چاہتا ہوں دو قطعات پہلے کی اس کی کہا ہے کہ نات پڑھتے ہی معتر یہ دہن ہوتا ہے واہ 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 نات پڑھتے میں بہت معتات ہوں اس وقت یہ دہن ہوتا ہے وزیس راج صاحب نصر ملک صاحب درقی عاظمی صاحب اسے اکرام ہوتا ہے سیات یہاں سامنے مجھے دلوہ گر ہیں میں طالب علم کی حیثیت کر رہا ہوں اللہ حضرت پڑھیں کہ نات پڑھتے ہی معتر یہ دہن ہوتا ہے اور ساف جالوں سے میرا سارا سخن ہوتا ہے نات پڑھتے ہی معتر یہ دہن ہوتا ہے ساف جالوں سے میرا سارا سخن ہوتا ہے اور بطور خاص یہ مصر ملاحظہ فرمائے ترقیب کہ جب بھی مزرابِ لبے شیر سے کی ہے مدھت جب بھی مزرابِ لبے شیر سے کی ہے مدھت مرتعش سارے کا سارا یہ بدن ہوتا ہے مرتعش سارے کا سارا یہ بدن ہوتا ہے اور یہ دو مدعش فرمالیں نات کے ہیں کہ میں ٹپلِ مکتب سرابہ لکنت کہا میرا یہ مقام مولا میں ٹپلِ مکتب سرابہ لکنت کہا میرا یہ مقام مولا تیری عنایت جو کہہ رہا ہوں میں نات خیر الانام مولا تیری عنایت جو کہہ رہا ہوں انات خیر الانام مولا یہ متلمی ملازہ فرمائیں تُو نے دیا ہے ان کو بنایا سب کا امام مولا تُو نے دیا ہے ان کو بنایا سب کا امام مولا کہ مقتدی ہیں کھڑے ہیں سب میں سب انبیاء اے کرام مولا کھڑے ہیں سب میں سب انبیاء اے کرام مولا مکتفل مقتب سرات سرابال اپنا کہاں میرا یہ مقام مولا اور یہ طرح ہی ایک کچھ اشار ہوئے ہیں اب بیٹھ کے لکھائے کچھ کابشکی ہے آپ کی سب سے پیش کر رہا ہوں مطلب ملاجی کے مہینات کا کہ ہم اپنے پیارے نبی سے جو پیار کرتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی سے جو کار کرتے ہیں سب کچھ نسار کرتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی سے جو پیار کرتے ہیں تو ان کے نام پہ سب کچھ سب کچھ نسار کرتے ہیں کہ ہیں ٹاجدارِ دو عالم بزاتِ خود لیکن وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں مقرر ہوتا ہے ہیں ٹاجدارِ دو عالم بزاتِ خود لیکن جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ پکارے جائیں سرحشر ہم نبی والے واہ واہ پکارے جائیں سرحشر پکارے جائیں سرحشر ہم نبی والے وہ بردے نبی والے وہ بردے سلی اللہ بار بار کرتے ہیں بردے سلی اللہ پکارے جائیں سرحشر نبی والے وہ بردے سلی اللہ بار بار کرتے ہیں برابری کا سبق چل کے دیتے ہیں پیدل غلام کو شطر پر سوار کرتے ہیں برابری کا سبق چل کے دیتے ہیں پیدل غلام کو شطر پر سوار کرتے ہیں اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ایسے کلمہ توحید کے سبح سنج خدا کے بعد نبی کا شمار کرتے ہیں خدا کے بعد نبی کا شمار کرتے ہیں سوار اللہ سوار ہم ایسے کلمہ توحید کے سبح سنج خدا کے بعد نبی کا شمار کرتے ہیں اور ملاحظہ فرمائے مدار ہے وہ جہاں کا عزیز بخشش کو بخشش کو انہی کے نام پہ دار و مدار کرتے ہیں مدار ہے بخشش کو انہی کے نام پہ دار و مدار کرتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی سے جو پیار کرتے ہیں تو ان کے نام پہ سب کچھ نصار کرتے ہیں ہے تاجدار دو عالم بزاتے خود لیکن وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ ناصر عزیز صاحب جو امروحہ سے تعلق رکھتے ہیں پیشے سے یقیناً وہ انصاف یا مجسٹریٹ کے پیشے سے تعلق ہے اور انہوں نے شائری کے ساتھ بھی ایسے انصاف کیا اور خوبصورت طریقے سے تاجدار کا استعمال دونوں لائنوں میں کیا کہ ہیں تاجدار دو عالم بزاتے خود وہ لیکن وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ آج کی اس محفل میں کتنے لوگ تاجدار ہیں لیکن میں یقین یہ سمجھ رہا ہوں کہ ورلڈ ایسیویشن بھی تاجدار ہے اور ہیدر ٹی وی بھی آج تاجدار ہے اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں استاد کو جن کو ہندوستان اور پاکستان میں استاد کا ردوہ حاصل ہے ہر طرح کے کلام لکھتے ہیں نات ہو منقبت ہو سلام ہو نوے ہو میں بات کر رہا ہوں جناب حسن فتح پوری صاحب کی کہ انہوں نے بھی میری درخواست کو قلیل وقت میں ایکسپٹ کیا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو بھی تحریر کیا ہوگا بہترین کیا ہوگا آپ تمام لوگوں کی اجازت سے میں ملتمس ہوں حسن فتح پوری صاحب کا کیا ہے یہ اور اپنا کلام پیش کریں اپنا ترہیدار پیش کریں حسن فتح پوری صاحب جی میں حاضر ہوں سکرین پر آپ کہنے آ رہا ہوں جی جی میں عرض کیا تھا کہ حلالت کے سبب میں پوری حاضری نہیں دے پا ہوں گا جی 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 میں مجھے ہوں آپ کے سامنے اور ناتیا ترہی نات جو ہے اس کے چند شیر پیش کر رہا ہوں مجھے ہوں اسلام طریقات مجھے ہوں اسلام ہاتھاو اللہ جو بھی ظاہر غائب جہاں میں وہ خدا کا ہے اللہ جو بھی ظاہر غائب غائب جہاں میں وہ خدا کا ہے جو بھی ظاہر غائب جہاں میں وہ خدا کا ہے اور کہتا ہے خدا قرآن میں سب مصطفیٰ کا ہے واہ 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 کہتا ہے خدا قرآن میں سب مصطفیٰ کا ہے بردہ فرمائے کہاں پرواز اتنی لکھ سکوں او صاف احمد کے ملک پایا ہوں جو کچھ یہ کرم میرے خدا کا ہے ملک پایا ہوں جو کچھ یہ کرم میرے خدا کا ہے شیر بطور ایک خاص ملازہ فرمائیں زمانے میں اندھیرا کفر کا تھا اور جہالت تھی زمانے میں اندھیرا کفر کا تھا اور جہالت تھی ہر ایک سو اب اجالہ دیکھئے شمس دعا کا ہے سبحان اللہ ہر ایک سو اب اجالہ دیکھئے شمس دعا کا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں شہر علم میں داخل ہوا ہوں علم کے در سے علم کے در سے علم سے علم سے صدقہ مرتضی کا ہے جازت جو ملی در سے یہ صدقہ مرتضی کا ہے شیف مولادا فرمائیے مہممد ہے جہاں دیکھو محمد ہے جہاں دیکھو محمد ہے جہاں دیکھو محمد ہے جمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے نبی سارے ہی افضل ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے نبی سارے ہی افضل ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے مگر یہ ہے مقام احمد کے جیسا کب کیا کا ہے محمد کے جیسا کب کسی بھی انبیاء کا ہے حسن ناتے نبی کہنا کوئی آسا نہیں ہوتا مگر یہ پہلے زہر کہنے بھائی آسا صبحان اللہ مگرidas سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب حسن فتح پوری صاحب بہت خوب اور بہت ہی اہم بات انہوں نے کہی کہاں پرواز اتنی لکھ سکوں اور صاف احمد کے میں لکھ پایا ہوں جو کچھ یہ کرم میرے خدا کا ہے اور اس کے ساتھ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بارگاہ کی طرف چلتا ہوں جو ہندوستان میں اپنی صوفیت اور انسانیت کے پیغام کے لیے بہت خان کا پوری دنیا میں مشہور ہیں اور میری مراج ہے مارہرہ متحرہ اس خواہبادے میں تعلق رکھتے ہیں آج میں ہمارے مہمان ڈاکٹر احمد مشتبہ صاحب جو اپنی گھڑ مسلم یونیورسٹی میں جورپی کے پرمیسٹر اور البرکات ایجوکیشنل سوسائیٹی میں سامین آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں البرکات ایک ادارہ ہے جس نے ایک نمونہ پیش کیا ہے ایک موڈل پیش کیا ہے کہ کس طرح کے تعلیمی ادارے ہونی چاہیے تو میں ان کی شخصیت کے بارے میں اور کچھ نہیں گھر سکتا ہے اس لیے کہ صرف یہ نسبت کافی ہے کہ مارہرہ متحرہ سے آپ کا تعلق جس خانوادے نے پورے برس غیر پوری دنیا میں انسانیت کا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں محبت کے ساتھ پیلایا اور جن کا نعرہ ہے کہ آدھی راہ اور بچوں کو پڑھاؤ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں محبت سکسی تو اس خانوادے کی طرف چلتے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں بکٹر احمد مشتبہ صاحب سے کہ آپ اپنے آپ کو انیوٹ کریں اور بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضیر احمد مزارت کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ میں ممنون کرم ہوں مکرم و محترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب بدز اللہ علی کا کہ انہوں نے مجھے سعادت سے نوازا کہ میں آج اپنے بزرگوں کے درمیان بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدیع انات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں اکرام بھائی پروفیسر تو آپ ہیں میں تو ایک بہت چھوٹا آسسٹنٹ پروفیسر تو میں آرز یہ کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے میں اشار سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں تھی آپ نے بہت سیر حاصل گفت بھی فرمائی نات کے حوالے سے حقیقت بات یہ ہے کہ نات کہنا سنتِ رحمان ہے اور نات سننا سنتِ حبیب الرحمان بسم اللہ کی بے سے لے کر ونناس کی سین تک ناتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اللہ رب کریم نے اور نات سننا سنتِ حبیب الرحمان کیسے ہے یہ ہمارے آقا و مولا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخت بشواتے مسنت بشواتے حضرتِ حسان ابن سابت کو حکم دیتے کہ حسان ہماری نات کو سبحان اللہ سبحان اللہ سنتوں کی ہم پہروی کر رہے ہیں میں خواجہ اکرام الدین صاحب کا حکم تھا اور خواجہ صاحب کا حکم ہندوستان میں کون ٹال سکتا ہے وہ ایسی متحرک فال اور شفیق شخصیت ہے جن کی شخصیت کا جن کی شہرتیں جو ہیں وہ افسانوی جن کی شخصیت افسانوی شہرتوں کی حامل ہے ہندوستان میں میں ہم رہی تعلیم آرز کرتا ہوں مطلب آرز کرتا ہوں کہ خدا ہر شئے کا خالق ہے ہر ایک عالم خدا کا ہے وہواواواواواوا خدا ہر شئے کا خالق ہے ہر ایک عالم خدا کا ہے مگر رائج ہر ایک عالم میں سکہ مصطفیٰ کا ہے مگر رائج ہر عالم میں مگر رائج ہر ایک عالم میں سکہ مصطفیٰ کا ہے اور کلی ہو گل ہو گنچا ہو کے رنگت ہو کے خوشبو ہو کلی ہو کلی ہو گل ہو گنچا ہو کے رنگت ہو کے خوشبو ہو چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اکرام بھائی شیئر دیکھئے شبہ مراج ادھر ہے تائر صدرہ کے بازوشل شبہ مراج ادھر ہے تائر صدرہ کے بازوشل ادھر بھی پر شکستہ تائر فکر رسا کا ہے ادھر بھی پر شکستہ تائر فکر رسا کا ہے سوال اللہ ارس کرتا ہوں کہ دیکھ کر میرے برادر محترم پروفیسر سید سراج ادمنی صاحب سجادہ نشید دارہ شاہ اجمل تشریف رکھتے ہیں اور علیگر کی انجمنے ہوں علیگر کی بز محافلوں مجالسوں ان کے سامنے شیئر کہنا اور تقریر کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ تو نارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں آرز کرتا ہوں شیئر اللہ کہ لبوں پر دیکھ کر میرے درود پاک کے نغمے واہ 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 لبوں پر دیکھ کر میرے درود پاک کے نغمے بہت اترا ہوا چہرہ ہر ایک رنجو بلا کا ہے بہت اترا ہوا بہت اترا ہوا چہرہ ہر ایک رنجو بلا کا ہے اور بہا تھا ایک دن پیاسوں پہ چشمہ ان کی رحمت کا بہا تھا ایک دن پیاسوں پہ چشمہ ان کی رحمت کا یہ قصہ اس عطا کا یعنی بہرے بے بہا تھا ہے اور یہی ہوتا ہے ارزت کرتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے جب نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے جو یسرب تھا کبھی اب وہ مدینہ مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ اب وہ مدینہ مصطفیٰ کا ہے اور ارزت کرتا ہوں کہ نہیں جاتا کوئی خالی سوالی آپ کے در سے کیا بات ہے کوئی خالی سوالی آپ کے در سے ید اللہ نام نامی آپ کے دست عطاقہ ہے سبحان اللہ نام نامی آپ کے دست عطاقہ ہے اور یہ دو شعر جو ہے وہ منقبت کے ہوئے ہیں ارزت کرتا ہوں کہ زبان مصطفیٰ سے کس کا اعلان بلایت ہے سبحان اللہ زبان مصطفیٰ سے کس کا اعلان بلایت ہے یقیناً مرتضا کا ہے اسی شعرِ خدا کا ہے خوان اللہ مرتضا کا ہے اسی شعرِ خدا کا ہے اور جھگالو اپنی نظروں کو صدا گونجے کی محشر میں جھگالو اپنی نظروں کو صدا گونجے کی محشر میں یہ رتبہ حشر کے دن صرف بنت مصطفیٰ کا ہے مرتضا کا ہے اور جنابِ مقتح حضر کرتا ہوں کہ جنابِ احمدِ مرسل کے بددہوں میں شامل ہے جنابِ احمدِ مرسل کے بددہوں میں شامل ہے بلندی پر مقدر آج احمد مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ بلندی پر مقدر آج احمد مصطفیٰ کا ہے خدا ہر ایک خالق ہے ہر ایک عالم خدا کا ہے رائج ہر ایک عالم میں سکہ مصطفیٰ کا ہے عدو شوریہ حضراتِ گرامی آپ کی محبتوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر رائج ہر ایک عالم میں سکہ مصطفیٰ کا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لبوں پر دیکھ کے میرے درودِ پاک کے نغمیں لبوں پر دیکھ کے میرے درودِ پاک کے نغمیں بہت اترا ہوا چہرہ ہر ایک رنجو بلہ ہر ایک رنجو بلہ ہر ایک رنجو بلہ کیا بات واہ 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 ناظرین ہمارے درمیان کئی ماہرین موجود ہیں کئی زبانوں کے میری مراد ہے جواہلال لہر و یونیورسٹی میں فارسی زبان و عدب کے استاد پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب سے پروفیسر اخلاق احمد آہن فارسی میں بھی اسی طرح شعر کہتے ہیں جس طرح اردو میں بھی کہتے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک رنجو بلہ کے طور پر جانے جاتے ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دنی آفتاب میں چاہتا ہوں کہ وہ آفتاب کو آپ کے سامنے پیش کروں میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حدیعہ انات پیش کریں برابا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم پروفیسر خاجہ اکلام صاحب بجا فرمایا کہ نات کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے میں خود میں نے دو تین ناتیں توفیق لیے کہنے کی اور یہ ایک نات جس کے محرک فاجہ صاحب ہوئے ہیں اللہ اور کو اس کا عجر دے آمین میں یہ چند آشارہ بجرات کی خدمت کے اور رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے تقدیم ہے جنگلو چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیر ابن آدم کو ہیئے ادراک صدیوں سے سمیر ابن آدم کو ہیئے ادراک صدیوں سے چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے سمیر ابن آدم ہیئے ادراک صدیوں سے چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور غلاموں کے بنے والی یتیموں کے ہوئے مولا سر زوفہ جو ہے اروہ محمد مصطفیٰ کا ہے سر زوفہ جو ہے اروہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور ہر ایک انسان مساوی ہے ہوا رابی کے ایرانی ہر ایک انسان مساوی ہے ہوا رابی کے ایرانی یہ پند خدسیہ اسوہ محمد مصطفیٰ کا ہے ہر ایک انسان مساوی ہے ہوا رابی کے ایرانی مسے پاکے محمد میں ہے پنہا ازن ربانی مسے پاکے محمد میں ہے پنہا ازن ربانی شفا جس میں ہے وہ اجوا محمد مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ مسے پاکے محمد میں ہے پنہا ازن ربانی شفا جس میں ہے وہ اجوا محمد مصطفیٰ کا ہے اور یہ توجہ فرمائے کہ کشید جام یزدانی کشید جام یزدانی نبوہ جمعی کشید جام یزدانی نبوہ جمعی انسانی پراہینی سنن شیوہ محمد مصطفیٰ کا سبحان اللہ پراہینی سنن شیوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور امامِ انبیاء ختمِ رسول خیر الورا وہ ہے امامِ انبیاء ختمِ رسول خیر الورا وہ ہے زیائے مکہ و مروہ محمد مصطفیٰ کا ہے زیائے مکہ و مروہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور روجِ آدمیت کو جلا ان کی وراثت سے روجِ آدمیت کو جلا ان کی وراثت سے کرم بخشش کا سب عشوہ محمد مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ کرم بخشش کا سب عشوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور جنہیں چشمِ بصیرت ہیں وہ سب ہیں عاشقِ مرسل جنہیں چشمِ بصیرت ہیں وہ سب ہیں عاشقِ مرسل انہیں کے دم سے یہ ندوہ محمد مصطفیٰ کا ہے انہیں کے دم سے یہ ندوہ محمد مصطفیٰ کا ہے نقوشِ نورِ عرفہ سے مزین ہے قدم جن کے مبارک ذات وہ قدوہ محمد مصطفیٰ کا ہے مبارک ذات وہ قدوہ محمد مصطفیٰ کا ہے زمینِ ابنِ آدم کو یہ ادراک سجلوں سے چمن میں ہر طرف جنہیں محمد مصطفیٰ کا ہے اس سے آپ انحضہ کرتے ہیں ہوں گے کہ فارسی زبان و عدد کے اثرات کس طرح ان پر حاوی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر اخلاق احمد آن صاحب اب ہم ہندوستان سے اپنے ہمسائے منت لاہور کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر مختار احمد عزمی صاحب جو چیئرے میں شعبہ اردو منحاج یونیورسٹی لاہور کے ان کی ان سے گزارش کرنے گا ہے آج میں آپ کو بتاؤں کہ منحاج یونیورسٹی لاہور نے حسکان بن ثابت نات ریسرچ سمتل کا قیام عمل میں آیا ہے جس کی تحریک اور جس کے باہر خود ڈاکٹر مختار عزمی صاحب ہیں آپ کے حوالے سے تحضیب کے حوالے سے زبان و عدب کے حوالے سے آپ کے خدمات ساری دنیا جانتی ہے بسط عدب و احترام میں گزارش کرتا ہوں راکسر مختار احمد عزمی صاحب سے پہشید لائیں اور ناتیہ کلام پیش کریں راکسر مختار احمد عزمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی اللہ محمد و علا لسیدنا محمد و بارک اللہ ہم سلی اللہ محمد فی اول کلامنا اللہ ہم سلی اللہ محمد فی اوسطے کلامنا اللہ ہم سلی اللہ محمد فی آخر کلامنا انٹرنیشنل سیرت مصطفیٰ ترہی ناتیا مشارعہ کے موزد و مخترم شوراکہ السلام علیکم سب سے پہلے میں عزیز و مکرم پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد اکرام الدین صدر ورڈ اردو ایسوسییشن نئی دیلی اور ہیدر ہیدر ٹیلویین آسٹیلیا کی انتظامیاں کو بس سمیمے کل مبارک بات پیش کرتا ہوں اس آن لائن سیرت مصطفیٰ سلم ترہی ناتیا مشارعہ سائرہ میں جرمے قدمے سخنے حصہ لینے والے تمام احباب کو اور اردو ایسوسیشن کی طرف سے دیئے گئے مصرہ طرح پر کہی گئی نات سے پہلے صاحب صدارت کی اجازت سے ایک حمد آمیز نات کے دو شیر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں عرض کیا ہے تیری نات کہتے کہتے میری سوچ دھل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا تیری نات کہتے کہتے میری سوچ دھل گئی ہے میں نے خود کو پا لیا ہے میری آنک کھل گئی ہے تیری نات کہتے کہتے میری سوچ دھل گئی ہے میں نے خود کو پا لیا ہے میری آنک کھل گئی ہے اور جائیں کہاں خدایہ کوئی اور در نہیں ہے نات میں ہی حمد حمد میں نات کہاں جائیں ہم خدایہ کوئی اور در نہیں ہے تیرے نبی کی امت راہوں میں رل گئی ہے واہ 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 تیرے نبی کی امت جائیں کہاں خدا آیا کوئی اور نہیں ہے تیرے نبی کی راہاں ان کے درد کا بخش کے مول اس کی یہ ناتل گئی ہے شاعر نہیں ہے عزمی مول اس کی یہ ناتل گئی ہے اپنے عدبی خاجہ اکرام صاحب کی شارٹ نوٹس پر چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا نظران آپ کی سماتوں کے نظر مطلع میں ہی گرہ لگائی ہے غلام زادوں کو اپنا شمار کرتے ہیں غلام زادوں کو آواز نہیں آرہی سر اپنا شمار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں میرا تو آواز آرہی ہے جی آرہی ہے جی جی جنر جی غلام زادوں کو اپنا شمار کرتے ہیں غلام زادوں کو اپنا شمار کرتے ہیں غلام زادوں کو اپنا شمار کرتے ہیں مجھے اس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں مطلعہ ثانی ہے کرم کا سلسلہ جو اختیار کرتے ہیں واہ 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 کرم کا جو اختیار کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں واہ 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 اور شجر حجر یہ ستارے یہ ماہ اور مریخ واہ واہ شجر حجر یہ ستارے یہ ماہ اور نبی کے پاؤں کی دھون سے پیانے واہ 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 شجر ہے کہ غلام آپ کے نالینے غلام آپ کے نالینے پاک کے صدرہ شکار کرتے ہیں ہمیشہ طائرے صدرہ شکار کرتے ہیں اور شے رہ کے وباؤں نے ہمیں گھیرا ہے اے طبیب جہاں اے طبیب جہاں محکم جی محان اللہ سبحان اللہ ڈراب ہو گیا ہے اکرام بھائی اکرام بھائی ڈراب ہو گئی ان کی نا تصویر بھی آوڈیو بھی ڈراب ہو گئی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے سر آ رہی ہے آ رہی ہے جو کچھ میں پہلے پڑ چکا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا یا نیٹ کی نظر ہو گیا نہیں نہیں پہنچ گیا ہماری سماعتوں نے کھینچ لیا نیٹ چارہ تھا لے جائے لے جی جی لیا جی میں آرز کرتا ہوں کہ وباؤں نے ہمیں گھیرا ہے اے طبیب جہاں وباؤں نے ہمیں گھیرا ہے اے طبیب جہاں وباؤں نے ہمیں گھیرا ہے اے طبیب جہاں کہ لاکھوں خستہ تنہ انتظار کرتے ہیں اور ابتہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے نام نگین کے صدقے ہیں ہم اپنے آقا کے نام نگین کے صدقے ہیں یہ جان و دل سبھی عظمی نسحار کرتے ہیں ہم اپنے آقا کے نام نگین کے صدقے ہیں یہ جان و دل سبھی عظمی نسحار کرتے ہیں اور غلام ذاتوں کو اپنا شمار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جزاک اللہ بہت شکریہ پروفیسر مختار عزمی صاحب کیا خوب شیر آپ نے کہا تیری نات کہتے کہتے میری سوچ دل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نات کہتے کہتے میری سوچ دل گئی ہے میں نے خود کو پا لیا ہے میری آنکھ کھل گئی سبحان اللہ یہی رائے نجات بھی ہے ناظرین و سامعین ہمارے درمیان بہت ہی معذر شخصیت پروفیسر سراج عزمی صاحب کی پروفیسر سراج عزمی صاحب اہد حاضر کے بڑے نقاد ہیں بہت ایک ایر ہیں بڑے عدیب ہیں اردو کے استاد ہیں علی گرہ بنی مسلم یونیورسٹی میں اور سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ علابات دائرہ شاہ عجمل کہ یہ صاحب سجادہ ہیں ایک روحانی سلسلہ ہے اس روحانی سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کی موجودی بائی سے عزت بھی ہے بائی سے شرق بھی ہے میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسولت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانِ عقیدت پیش کرتا ہے جزاکاللہ بہت شکریہ خاجہ صاحب آپ کا اور بھائی شوئے بازمی کا بطور خاص شکریہ کہ اس صفے مدہہاں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حقیر فقیر کو بھی شامل کیا اور شوارہ حضرات تشریف رکھتے ہیں میں ایک قطع حاضر کروں گا ایک مصرے طرح میں اور کچھ اشار دوسرے مصرے میں قطع کہ یہ سنت میرے رب کی ہے جو بدلی ہی نہیں جاتی یہ سنت میرے رب کی ہے جو بدلی ہی نہیں جاتی جہاں میں ہر طرف چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے یہ سنت میرے رب کی ہے جو بدلی ہی نہیں جاتی جہاں میں ہر طرف چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور ہر ایک بوٹا ہر ایک بوٹا ہر ایک گل پتی پتی جھوم کر بولی ہر ایک بوٹا ہر ایک گل پتی پتی جھوم کر بولی جہاں میں چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ مقرر مقرر یہ سنت میرے رب کی ہے جو بدلی ہی نہیں جاتی جہاں میں ہر طرف چرچہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور ہر ایک بوٹا ہر ایک گل پتی پتی جھوم کر بولی چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی ہی وعیترتی بے عدد کل معلومات ہر ایک گل پتی پتی جھوم کر بولی چمن میں ہر طرف جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہے بہت شکریہ میں ناشیف حادر کرتا ہوں سماتھ فرمائیں کہ جب ان کا ذکر غریب الدیار کرتے ہیں جب ان کا ذکر غریب الدیار کرتے ہیں تو شکر حضرت پرورد دکار کرتے ہیں جزاک اللہ جب ان کا ذکر غریب الدیار کرتے ہیں تو شکر حضرت پرورد دکار کرتے ہیں السلام اس در اقدس پہ باعدب بنیاز کیا بات ہے سلام اس در اقدس پہ باعدب بنیاز فرشتے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں سلام اس در اقدس پہ باعدب بنیاز فرشتے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں سلسل کے ساتھ یہ شیر بھی دیکھیں تو ہم کے اشرف مخلوق ہیں بفضل خدا سلام اس در اقدس پہ سلام اس در اقدس پہ باعدب بنیاز فرشتے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو ہم کے اشرف مخلوق ہیں بفضل خدا ہم ان کے نام پہ سب کچھ نسار کرتے ہیں باہت باہت ان کے اشرف مخلوق ہیں بنام خدا تو ہم کے اشرف مخلوق ہیں بفضل خدا ہم ان کے نام پہ سب کچھ نسار کرتے ہیں سلام اس در اقدس پہ اور ہے ان کا ذکر بلندو رفیو باز مت ان کا ذکر بلندو رفیو باز مت اسی سبب ہم اسے بے شمار کرتے ہیں ان کا ذکر بلند و رفی و باز مت اسی سبب ہم اسے بے شمار کرتے ہیں اور یہ شعر آپ تمامی حضرات کی نظر ہے جو نات پڑھتے ہیں صبح و مسا بسد آداب جو نات پڑھتے ہیں صبح و مسا بسد آداب وہ اپنی زندگیاں پربہار کرتے ہیں جو نات پڑھتے ہیں صبح و مسا بسد آداب وہ اپنی زندگیاں پربہار کرتے ہیں اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ کریں کہ نصار ان پا نہ کیوں جاں کروں جو سرمے چشم نصار ان پا نہ کیوں جاں کروں جو سرمے چشم رہے مدینہ کے گردوں غبار کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب نصار ان پا نہ کیوں جاں کروں جو سرمے چشم رہے مدینہ کے گردوں غبار کرتے ہیں اں آج بزم تخیل میں آگئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج بزم تخیل میں آگئے سرکار اب آپ کیسے دلو جا نصار کرتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ کسکر ماظرین و سامائین ہمارے کچھ مہمان تقنیقی دشواریوں کے سبب ظاہر ایک اس زمانے کے ایک دین تو یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا سے ایک طرف قریب ہوئے ہیں تو ظاہر ایک کچھ رکاوتیں بھی ہیں حتی عبدی صاحب مجاہد حسین صاحب تقنیقی دشواریوں کے سبب ہم سے جنڈ نہیں سکے لیکن ضرور ہم امید رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی دوبارہ ہم اس طرح کی محفظ سے جائیں گے ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم نے صدارت کا اعلان نہیں میں نے چاہتا تھا کہ نات مبارک کی محفظ میں کسی کو صدر بنایا جائیں لیکن ہمارے درمیان ضرور ایک محترم شخصیتی ہیں موجود ہیں جو اردو کے محقق ہیں شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور بڑے مترجم ہیں جنہوں نے خاص طور پر دینش زبانوں کے اتراج اردو میں منتخل کیے ہیں میں وسط و احترام آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری کلمات کے طور پر چند تاثرات پانچ دس میٹ کے اندر اگر آپ پیش کریں میں نے وقت کی پاوندی لگا دی معذرت کے ساتھ جنب نصر ملک صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے آپ کی خدمت میں بسط احترام شکریہ پیش کرنا جاتا ہوں کہ آپ نے مجھے سے عزاز نوازہ اور خاص طور پر ہماری سب کی نہ صرف آپ کی ہم سب کی تنظیم ورڈ اردو اسوسییشن اور ریڈیو آسٹریا تو ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مہینے میں ہمارے لئے اس تقریب کا احتمام کیا کہ ہم اپنے نبی کی شان میں کچھ ارض کر سکیں ہمارے سراج صاحب سے کل بھی وحفر رہے ہیں اور آج بھی اور دفعار کی صاحب اور خاص طور پر مدینہ تل شادات امروحہ سے تعلق ہمارے ہمارے ایڈبوکیٹ بھائی سوال اللہ لوگوں نے اور ارز کرنا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا جنا رواز جی مصر بھائی کچھ میرے وطن تو آج کی اس کیا صورتحال ہے بدکسمتی سے اس کی تدہ آج سے پانچ پہلے دن ماہ کیسے ہوئی لیکن دیکھئے کہ یہ فتنہ جو آج یہاں پر شروع ہوا اس سے مور پہلے کمو بیش اٹھارہ سو سن اٹھارہ سو باسٹھ میں یہیں کہ ایک مصنف و عدیب جو دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں اور ایچ سی انڈرسن کے نام سے جانے جاتے ہیں ہانز کرسن انڈرسن بچوں کے لیے ان کی تصالیف دنیا بھر میں مشہور ہیں ایک سو پہسٹھ زبانوں سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہوئی ہے وہ سن اٹھارہ سو باسٹھ میں یعنی آج سے کمو بیش ایک سو پن سال پہلے اسپانیا سے ہوتے ہوئے مراکو گئے اور مراکو سے ہوتے ہوئے وہ کسی طرح کسٹنطونیا پہنچے اور کسٹنطونیا میں این اسی دن اسی شب جب وہ پہنچے تو وہاں جشن ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے اور یہ دینش مصنف نے جب وہ مناظر دیکھے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کے روزنامچے سے کچھ چیز اس منظر کے مطلق آپ کے گوشت گزار کر سکتا وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب اس جشن ولادت رسول میں شمولیت کا موقع ملا تو ایک عجیب صورتحال سامنے آئی میں اس پختہ ایمان کے ساتھ اب پر زندہ ہوں کہ خداون جسر مسیح خدا کا بیٹا ہے لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ بات کہنا سوچنا اور اس طرح کی جشن میں شامل ہو کر اس کا اظہار کرنا سرہ سر غلط ہے مجھے تو آج یوں دکھائی دیتا ہے مجھے تو آج یوں دکھائی دیتا ہے کہ یسو مسیح اور خداوند خدا کا بیٹا ہونا یہ سرہ سر غلط ہے اب میں انہیں کے الفاظ دھوڑا رہا ہوں اس لیے میں ماذا کہا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہے تو وہ ان لوگوں کا نبی ہے جو آج اس کا جشن منا رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ خدا کے شہر کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں جہاں ہندوستان اور فارس کے تاجر اور مصری اور شامی عمرہ تو کنوں کی طرح آپ نے دامن پھلائے ایک مرکز کی طرف رمہ دمہ ہوتے ہیں سبحان اللہ اور وہ اس کے لیے کعبت اللہ کے لیے وہ لفظ مندر استعمال کرتے ہیں اپنی چاریر میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ مندر جس میں کوئی مورتی نہیں ہے جس میں کوئی بت نہیں ہے اور جو مہتاب کا تخیل گل کر گیا ہے کیا بات ہے مہتاب کا تخیل گل کر گیا ہے اور آفتاب کی طرح چمک رکھتا ہے زمین کو پھولوں سے ایسی مابستگی اور بینی اور روح سے منور کر گیا ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میری خوش قسمتی اتنی ہوگی کہ میں اس جشن میں شامن ہوں کیا بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس نے سعبہ کے بھتوں کو گرا دیا جس نے حکمران اور شیطان کے درمیان تعلق کو ختم کر دیا اور چٹانیں زرز گئیں پہاڑ ٹوٹ جائے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سعبہ کی جیل زمین میں دنس گئے اور یہ سبھی کچھ اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہوا جس کا یہ لوگ جشن منا رہے ہیں پھر وہ لکھتے ہیں آپ نے اسی طرح روزنامچہ میں کہ میں اس جشن کو دیکھ کر جس طرح متاثر ہوا ہوں اس کے اسے الفاظ میں مجھ جیسے آدمی سے بیان کرنا مشکل ہے لیکن وہ چیز جو میں نے کرتبہ کی مسجد میں کلمہ توحید کی صورت میں لکھی ہوئی دیکھی تھی اور جسے بدکسمتی سے مٹا دیا گیا ہے میں اس کو سامنے رکھ کر یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اور با آواز بلند کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور جس منظر کا میں نظارہ دیکھ رہا ہوں اور جس فرد کو لکھتے ہیں جس فرد کا میں ذکر سن رہا ہوں یقیناً وہی ساتھ سے بڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت نات پیش کی آپ نے سبحان اللہ دو منٹ لیکن یہ کہوں گا وہ کہتے ہیں کہ میری زیرے میری تحریر چند سطور جو ہیں وہ شاید میں اپنا مافیو الزمیر اظہار کر رہا ہوں اب وہ لکھتے ہیں اور یہ انورٹل کاماز میں ہیں تو عبدی خدا اتنا پیارا اور اتنا مہربان تو عبدی خدا اتنا پیارا اور اتنا مہربان تو نے میرے غیر محفوظ پاؤں کو اتنی قوت اور روشنی بھیجی ہے کہ میرے قلب میں تیرا نور اور صرف تیرا ہی نور اب صحیح طور پر واضح ہوا ہے سبحان اللہ یہ تیرے قادمان جو میرے لیے ایک اجنبی کا نام اتنی بلند اور اتنی مقابلت طریقے سے لیتے ہیں اجنبی کا نام یہاں یاد رکھیے گا جو میرے کہ میں نے آج تک یہ نام کیوں نہیں سنا تھا اے میرے خدا اے اب جی خدا میرے قلب میں اپنا نور پور بھر دے اور مجھے اسی آج کی رات پر آسمان سے شوائیں گے رہی ہیں میں تسلیم کرتا ہوں صرف تو ہی تنہا خدا ہے اور وہ فرد جس کے یہ لوگ دیواناوار تاریخیں کر رہے ہیں وہ شیرہ ہی دے جا ہوا کوئی رسول ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک اس مسیحی مسننف کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اٹھارہ سو باسٹھ میں اپنے روزنامچہ میں تحریر کی اس دن کی مناسبت سے جسے ملاز نبی کہا جاتا ہے اور آج میں یہاں ڈرنمارک میں بیٹھا ہوا جیسے کہ ہمارے ایک صاحب نے کہا تھا بہت ہی پیارے اللہ تعالیٰ ان کو سنت رکھے ڈاکٹر مختار آپ نے بھی کہا تھا کہ اور آج ملاز نبی کہا تھا ملاز نبی کہا تھا ہم گھر سکتے ہیں کہ امت کے لیے وقت آج پکڑا ہے وہ دین ہوئی بل میں جہاں جس جاگا آج اس کی مطلب اس جہن کے مشرقین بھی کس حد تک اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں کیا کیا کچھ نہیں کہا گئے اور بے شک بے شک ہمارے ایک پروفیسر ہوئے ہیں انہوں نے مختار آمد آزمی صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس میں ایک بڑا مخصوص کچھ رہا ہے اس مصر بھئی ہمیں تنگوشم ہیں اور یہ شیر اقبال کے اور یہ اقبال کے مطلب ہوا کلام میں نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے گا شیر ہے اے کے بادازتو نبوت شد بہرخ مفخوم شرک اے کے بادازتو نبوت شد بہرخوم شرک بزم را روشن زنور شمع عرفان کردائی تیرے وجود تیرے بعد مطلب ہر مفخوم شرک ہے اور یہ تو ہی تو ہے جس بزم روشن رکھو کیا رہی ہے مجھ بزم کو اور آپ جی لیکن بہت اہم نکتے کی طرف بہت اہم بات ہے اور ناظرین یہ تھے نصر ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں مسیحی مصنف نے جن کو ہم بچوں کے عدیب کے طور پر جانتے ہیں لیکن اس کے روز روز رام سے کیا نایاب چیز نکال کر نصر ملک سامنے رکھی ہماری بے شک بے شک شائری پر گفتو کی لیکن مسیحی برادران نے بھی جو کچھ مدت رسول کی ہے اس کی بھی میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے جن جن جبان میں ایک کتاب ہے انہی کی دکھی ہوئی جو کہ تقریبا ایک سال پرانی ہے کہ خدا واحد ہے اور انہوں نے بہت خوبصور اور بات دکھی ہیں بہرحال میں آپ سب ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں آج کی اس میں جو کچھ کلا بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا ہے وہ قبول کیا ہے حبید برین آدم کے حسن امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیب اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے سرور اکھا آمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت میں ایک بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم شہیب زیدی صاحب کی طرف چلیں گے کہ اس محفل کے نقاد میں شہیب صاحب کو دیتا ہمارے بھائی ہیں بڑے محترم بھائی ہیں انہی کی تحریک پر یہ مجلس سجی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول کرے اور حضور اکرم صلی اللہ سلام کی محبت ہمارے دنوں میں بہت کرے اور رہن لجات ہمارے لئے ہو آج کی محفل اور میں اب گزارش کروں گا شہیب زیدی صاحب ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ناظرین اور سامین کا شکریہ بہت بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی محفل جو سویڈن سے شروع ہو کر ہندوستان سے ہوتی بھی پاکستان آسٹریلیا اور ہیدر ٹی وی کینیڈا تک پہنچی اور ایک ایسی محفل جس صرف چند دنوں میں پلان بنا اور روح روان اس پروگرام کے چونکہ ورلڈ ریسی ریسی جو جتنے سارے لوگ آج موجود ہیں ان کو دیکھ مجھے لگا کہ جن کے خوصلے عمروں سے زیادہ جوان ہیں اور یقیناً وہ مسلسل پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ان کے قائد جو ہیں جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب کہ وہ کتنے زیادہ مصروف عمل ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اپنے یو کیوب چینل ہے اور اپنا ان کا پورا پلیٹ فارم اس کے باوجود انہوں نے ہماری ایک چھوٹی درخواست کو قبول کر نہ کہ قبول کیا بلکہ آج اس کی عملی ایک شکل بھی پیش کر دی اور جو میں سمجھتا ہوں حیدہ ڈی وی کے ناظرین یقیناً اس بات کے لئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہم کم از کم تمام مکتب فکر کے لوگ بیٹھ کر اور ان ایام میں جیسے ابھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ عید کے دن کی طرح دن تھا جب ہم نے جناب ناصر ملک کی کتاب کا ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ شکر گزار ہوں ایک ایک شخص کا فردن فردن میناج یونیورسٹی سے جناب مختار آزمی صاحب کا اخلاق احمد صاحب کا زفر انساری زفر صاحب کا احمد علی برقی آزمی صاحب کا اور جو شخص جو بھی لوگ باقی جو اب انہی کا جملہ ہے انہی کو واپس دیا میں نے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی کوشش جو ہم نے ورلڈ ایسیوشن کے ساتھ مل کر کی اس کا مقصد صرف قریب لانا تھا اور نات ہو رسول کا ذکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کرنی ہو اس کے لئے کہاں ملک اور کونسی باؤنڈری ہم کب کس نے قید رکھا ہے ہم بے فکر لوگ ہیں جگہ جگہ کریا کریا جگہ نکلا اور کمال کمال ایک سے بڑھ کر ایک میں پروگرام کے بیچ میں اکرام صاحب سے گزارش کیا کہ میں اتنا اندر سے اتنا پر خوش ہوں کہ میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہا اتنا خوش تھا میں اتنی دعائیں دے رہا تھا تمام لوگوں کو جنہوں نے آج کی محفل سجائی اور دعا کرتا ہوں کہ بارے علا یہ جو ہماری ساتھ بیٹھے رہے پروگرام کے آخر تک آج کل نوجوانوں کو یہ سنف نہیں ملتی لیکن آن لائن پروگرام میں تین دیر تک بیٹھے رہ بہت بڑی بات ہے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اور پروگرام کریں کوشش کریں ان اساسوں کی یہ سرمایے ہیں ہمارے ان کی کچھ خدمت کر سکیں میڈیا کے حوالے سے اکرام صاحب دوبارہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے ایک فرد کا بہت شکریہ ناظرین اپنے مذہبان شعب زیدی کو ہیدر ٹی وی کے اس پروگرام سے عالمی ناتیا مشاعرے سے اجازت دیجئے ایک ایک شخص کا ایک کلام اپنی چھوڑا کو تمام اردو ورلد ایسیوشن کے تمام ارکین کو میری جانب سے خدا حافظ خدا شکریہ ایدر ٹی وی تینک ی ماشا اللہ حافظ اللہ حافظ خدا حافظ سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی